پندرہ سو نوے میں علیزابیت بتھوڑی جو کہ ایک ہنگریان نوبل ویمن تھی اس نے چھین سو عورتوں کو مار کر ان کا خون پیا اور ان کے خون سے نایا تھا اس وقت ہنگری میں یہ مانا جاتا تھا کہ جو عورت بلڈ کے ساتھ ناتی ہے وہ زیادہ دیر تک زندہ رہتی ہے اور خوبصورت بھی ہوتی ہے لیکن سولہ سو چودہ کو چون سال کی ایج میں علیزابیت کی ڈیتھ ہو گئی تھی آج کی اس وڈیو میں آپ دنیا کی ہسٹری کے متعلق دس ایسی ہی ہسٹورک باتیں جانیں گے فیکٹ نمبر وان یہ جوناثن نامی کچھوا دنیا کا سب سے اولڈیسٹ کچھوا ہے یہ اٹھارہ سو بتیس کو پیدا ہوا تھا اور یہ ابھی تک زندہ ہے آج اس کی ایج ایک سو پچانوے سال ہو چکی ہے فیکٹ نمبر ٹو لویس گریوٹیو دنیا کا خطرناک ترین سیریل کلر تھا جو کہ انیس سو ستاون کو کمبوڈیا میں پیدا ہوا تھا اس نے تین سو سے زیادہ ینگ لڑکے اور لڑکیوں کا ریب کیا اور ان میں سے ایک سو سنتالیس کو تو مار بھی دیا تھا نائنٹین نائنٹین نائن میں اس کو پکڑ کر جیل میں عمر قید سنا دی گئی تھی بارہ خطوبر دوہزار تیس میں جیل میں اس کی کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی تھی فیکٹ نمبر تھری جون ڈیویسن روکی فلر امریکہ کی ہسٹری کے سب سے امیر ترین انسان تھے یہ ایک بزنس مین اور اوئل کمپنی کے مالک تھے انہوں نے ہی یونیورسٹی آف شیکاغو بھی بنائی تھی انیس سو میں یہ چھبیس بلین ڈالرز کے مالک تھے انیس سو سنتی کو جون روکی فلر ستاون سال کی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے چل بسے تھے فیکٹ نمبر فور سیمٹین سنچری میں رشیا میں فیوڈر نامی ایک آدمی رہتا تھا اس کے ٹوٹل ایٹی سیون بچے تھے اس کی وائف کا نام ویلینٹینہ تھا یہ دنیا کا سب سے زیادہ بچے پیدا کرنے والا کپل تھا فیکٹ نمبر فائف میڈم سی جے والکر دنیا کی ہسٹری کی سب سے پہلی ایسی ویمن تھی جنہوں نے سب سے پہلے سیلف میڈ ایک میلین ڈالر کمائے تھے میڈم والکر اٹھارہ سو ستا سٹھ کو لوسیانا میں پیدا ہوئی تھی یہ ایک امریکن بزنسمن پولیٹیشن سوشل ایکٹیویسٹ اور انویسٹر تھی انیس سو انیس میں اکاون سال کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی فیکٹ نمبر سیکس جب سے دنیا بنی ہے تب سے لوگ اپنے ٹائم پاس کے لیے پیٹ رکھتے ہیں دنیا کا سب سے کومن پیٹ ڈوگ ہے آج بھی دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن میں سے تھارٹی تھری پرسنٹ پاپولیشن کے پاس پیٹ کے طور پر ڈوگ ہے فیکٹ نمبر سیمن ہربرٹ اینڈ ظلمیارہ فشر شادی کر کے سب سے زیادہ جینے والے اور ایک ساتھ رہنے والے کپل تھے یہ شادی کے بعد ایٹی سکس یئرز تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے تھے فیکٹ نمبر ایٹ لیکسین البیٹ روس یہ جو پرندہ ہوتا ہے یہ پرندوں کی شپی شیز میں سب سے زیادہ زندگی گزارنے والے پرندے ہوتے ہیں ان کی ایورج ایج سکسٹی سکس یئرز ہوتی ہے آج دنیا میں ان کی ٹوٹل پاپولیشن اٹھارہ لاکھ کے قریب ہے فیکٹ نمبر نائن سارڈون بریڈ مین کو کرکٹ کا گورڈ فادر کا جاتا ہے ستائیس آگاست انیس سو آٹھ میں سارڈون بریڈ مین اسٹیلیا میں پیدا ہوئے تھے سارڈون بریڈ مین نے انیس سو اٹھائیس کو انٹرنیشنل ڈیبیو کیا تھا انہوں نے انٹرنیشنل صرف فیفٹی ٹو انٹرنیشنل ٹیسٹ میچز کھیلے تھے جن میں انہوں نے چھ ہزار نو سو چھانویں رنز بنائے تھے ان میں ٹوانٹی نائن سنچریز اور تیرہ فیفٹیز شامل تھی ان کی ٹیسٹ میں ایورج نائنٹی نائن پوائنٹ سکس فور تھی یہ اپنے کیریئر کی آخری انٹرنیشنل اننگز میں زیرو پار آؤٹ ہو گئے تھے اگر یہ ایک بھی رنز بنا دیتے تو ان کی ٹیسٹ ایورج سو ہوتی لیکن اب بھی ان کی ایورج آل موسٹ ہنڈرٹ ہی ہے نائنٹین نائن پوائنٹ سکس فور یعنی یہ اپنی ہر اننگز میں سو رنز ضرور بناتے تھے ایورج کے مطابق فیکٹ نمبر ٹین انیس سو چونسٹھ میں دنیا کا سب سے پہلا ٹی وی بنا تھا جبکہ انیس سو اکیاسی کو دنیا کا پہلا کلر ٹی وی آیا تھا ہم آگے بھی ایسی ہی شاندار ویڈیوز بناتے رہیں گے اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اب ہم آپ سے ملیں گے ایسی ہی کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ نیگے بان